اسلام علیکم دوستو میرے نام حیات سیر آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن بائی کٹ سرویس یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جو یہ فیول فیلٹر ہوتا ہے موٹر سائیکل کا اس کی چینج کرنے کا انٹرول کیا ہے تو دوستو اس کو تقریباً جو ہے نا چھے مہینے کے بعد چینج کر دینا چاہیے چھے مہینے کے اندر اندر آپ اس کو لازمی چینج کر دیں چھے مہینے سے اوپر ٹائم ہوگا پھر کیا ہوگا کہ یہ پیٹرول ہے اس کی اپنا ایک وہ ہوتا ہے جب یہ استعمال ہوتا رہتا ہے فیلٹر کے اندر یہ جیلی کی کاغذ ٹائپ ہوتی ہے یہ گل جاتا ہے پیٹرول کی وجہ سے اس کے اندر پھر باریک باریک سراخ پیدا ہو جاتے ہیں باریک سراخ پیدا ہوں گے نا تو اس سے ہوگا کیا کہ جو آپ کی ٹینکنگ کے اندر سے کچھرا آ رہا ہے نا وہ ہیں جو جیلی ہے یہ کاغذ لگا ہوئے فیلٹر تو اس کے اندر سے گزر کے نا وہ چلا جائے گا پھر مقصد پورا نہیں ہوگا فیلٹر لگانے کا اس لیے کچھ دوست میرے جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ فیول فیلٹر جو ہے اس کے انٹرول کتنا ہے نا چینج کرنے اس بارے میں تو ویڈیو بنا دیں تو آج میں ان دوستوں کے کہنے پہ یہ چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرے ایک اور دوست تھا بلکہ کافی سار دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے یہ فیلٹر کو ہٹا لگایا ہوئے نا یہ چیز نیچے ہوتی ہے اور یہ والی سائیڈ اوپر ہوتی ہے ہم پاکستان میں نا ایک وہ ٹرینڈ ایک چال رہا ہوتا ہے بس جی پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ پرانے دور میں جو نیچے والی سائیڈ ہے نا یہ اوپر ہوتی تھی اور یہ پلیٹ والی سائیڈ ہے یہ نیچے ہوتی تھی یہ چال رہا تھا اسی طرح چلتا رہا چلتا رہا اب یہ ایکچول جو اس کے اندر سائنس ہے نا وہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ سائنس کیا ہے پلیٹ کی نا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پلیٹ نیچے ہونی چاہیے جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ پلیٹ نیچے ہونی چاہیے وہ ہنڈر پرسنٹ غلط ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے میں وجہ بتاتا ہوں وجہ یہ ہے کہ یہ پلیٹ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا میگنٹ لگا ہوتا ہے بلیک کلر کھا کر شاید آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوتا اس میگنٹ کی وجہ سے یہ پلیٹ پوری جو ہے نا میگنٹ آئیز ہو جاتی ہے یعنی کہ پوری پلیٹ ایک قسم کی میگنٹ بن جاتی ہے زیادہ در ٹینکی میں سے کچھ رہا آتا ہے وہ ٹینکی کئی پارٹس ہوتے ہیں زنگ آتا ہے بیچ میں وہ میٹل ٹائپ ہی ہوتا ہے اس پلیٹ کے ادھر اوپر لگانے کا مقصد ہی ہے کہ جیسے ہی ادھر کچھ رہا آئے نا اس پلیٹ کے اوپر کیونکہ یہ پلیٹ میگنٹ بن چکی ہے اس پلیٹ کے اوپر ہی وہ چمٹ جائے نا نیچے جائے نا جالی کی طرف جالی کو خراب ہی نہ کرے ادھر ہی رک جائے کیوں کیونکہ یہ میگنٹ بن چکی آگے جائے نا اگر یہ پلیٹ اوٹی ہم نیچے کر دیتے ہیں ایسی زورت میں کیا ہوگا کہ یہ پلیٹ نیچے ہوگی یہ جالی اوپر ہوگی اوپر سے جالی میں سے سراخ ہو سکتے ہیں جالی میں سے سراخ ہوں گے تو یہ نکل کے باہر آ جائے گا کیونکہ پلیٹ تو نیچے ہے جو پلیٹ تک پہنچے گا تو وہ نیچے والی سائیڈ ہو سکتا ہے گزر بھی جائے نا تو یہ اس کی سائنس کے مقصد کیا ہے اس کے لگانے کا اوپر والی سائیڈ پہ پلیٹ جو ہے مقصد یہ ہے کہ یہ میگنٹ ہوتا ہے لگا ہوا تاکہ ادھر سے کوئی ایسا میٹل پارٹیکل رنگ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اوپر والی سائیڈ سے ہے تو ادھر ریچے پک کے روک جائے نا اگر جالی یہ آپ کی پھٹی ہوئی ہے نا تو ایسی صورت میں بھی یہ پلیٹ آپ کی فلٹر جو ہے نا تقریباً آپ کا بہت مطلب چانسز ہے کہ آگے کچھرا نہیں جائے گا جالی آپ کی پھٹی ہوئی ہے پھر بھی یہ کام کرے گا پلیٹ اوپر ہونے کی وجہ سے اگر پلیٹ نیچے ہوگی جالی آپ کی پھٹی ہوئی ہے نا کچھرا چلا جائے گا اور آج کل یہ کچھ اچھی کمپنیاں چل رہی ہیں انہوں نے یہ ایک نشان بھی بنا دی ایرو اس میں فوکس کریں یہ جو ایرو ہے نظر آ رہا ہے اس ایرو کا مقصد یہی ہے کہ اوپر والی سائڈ سے یعنی کہ پٹرول ادھر سے آئے گا اور ایسے نیچے جائے گا نیچے کی طرف مو ہے نا ایرو کا تو مقصد انہوں نے آج کل بنا بھی دی ہے ساتھ ایرو تاں کہ لوگوں کو پتہ بھی لگ جائے کہ یہ راستہ ایسے پٹرول ادھر سے آنا ہے اور ادھر جانا ہے تو یہ جو کلیر کر رہا ہوں یہ کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ یہ آپ اگٹا لگایا ہوئے فلٹر کا اگٹا نہیں لگایا ہوا یہ سیدھا لگایا ہوئے لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو پٹرول فلٹر کے اوپر پسند آئے تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل سبسکرائب کر دیں آپ سب لوگوں کے تعاون کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ